اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحاب باغ صفا کو لکھایا رسول نے بلعا کے حرف حرف کی تجزیم ہو گئی تمثیل غر عمل کو بنایا رسول نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا اليه وفی آذاننا وقر وفی آذاننا وقر ومن بيننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسان یفقہ قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں الحمدللہ آج پروگرام نمبر آٹھ سو امتالیس ایٹ تھرٹی نائن آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے انشاءاللہ آج ہم اطالع شروع کریں گے سور حامیم السجدہ کا اور اس کی افتدائی پانچ آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا جن کی تلاوت کے ذریعے حصب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے البت آپ کے علمے کے سورت المؤمن کا اختتام ہوا اور سور حامیم السجدہ کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح دونوں سورتوں کی آیات کا تذیر و تعریب بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا ہمیشہ کی طرح آج بیمارے ساتھ ہمارے نوجوان صاحب اسٹریڈیوز میں موجود ہیں اپنی عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدہ شریک بھی ہو رہے ہیں آئینی خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ خیریت سے بٹاپ لو الحمدللہ ریزلٹ کب آئے گا آپ لوگا ٹائم میں تھوڑا ناظرین کرام ریزلٹ ان ساتھیوں کے آنے ہیں کچھ کے میٹرک کے آنے اس کے بات کے آنے انشاءاللہ البتہ ہم چلتے ہیں آگے اور سب سے پہلے ہماری ترغیب تشفیق و یا دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا یہ جامع ترمیزی کی طویل حدیث کا ایک جملہ قرآن اللہ کا سچا کلام جو اس کے مطابق کلام کر اس کے بعد بھی سچی ہوگی اس کے بعد ناظر کرام کیونکہ پیشے پرگرام میں سور مؤمن کی مطالعہ کی تکمیل ہوئی تو پہلے اس کی مضامین کا تذریعہ اور آیات کا تذریعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر ربط سورت کو سمجھیں گے اور اگلی سورت سور حامی میں سجدہ جس کا آغاز کریں گے اس کے مضامین کا تذریعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سورت المؤمن کے حوالے سے مضامین کا تذریعہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے کہ لکھا ہے توہید عملی کا بیان آگے لکھا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی جائے توہید کا ایک عملی تقادہ کیا پکارہ کس کو جائے اللہ جھوٹے معبودوں کو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے اسی کی عبادت کی جائے اس کے بعد آیات کا تذریعہ جب سورت کی آیات کا تذریعہ ہم کرتے تعرف کے طور پر تو آیات کے گروپس بنا کے آپ کے سامنے تذریعہ رکھا جاتا ہے سب سے پہلے سورہ مؤمن آیات ایک تا چھے عظمت و جلال باری تعالیٰ کا بیان تھا پھر آیات سات تا نو فرشتوں کی اہل ایمان کے لئے خوشکن دعا عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ان کی بڑی پیاری دعاوں کا ذکر آیا تھا یاد آگے اور آپ تو حافظ بھی معاشر ہے تو آپ کو دیاد ہیں پھر آیات دستہ بائیس مزامین عبرت و موعزر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ پھر آیات تئیس تا چھےالیس آل فرعون کی سرکشی اور انجام اور اسی میں ایک طویل تقریر آئی تھی بندہ مؤمن کی جس کے تحت یا جس کے نسبت سے سورت کا نام بھی سورت و مؤمن پھر آیات سیتالیس تا پچاس اہل جہنم کی فریاد ایک دن کا عذاب کم ہو جائے بلکل کم نہیں ہوگا اور آخر میں آیات اکاون تا پچھےاسی طویل سسلہ کلام اللہ تعالیٰ کی احسانات اور بندوں کی ناشکری مکی سورتوں کا بنیادی موضوع اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں مگر جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں مبتلا ہیں وہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا بیان تھا اس کے بعد ناظر کرام ربط سورت ایک سورت کی تکمیل ہوئی دوسری سورت کا آغاز سورت سے سورت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آئیے مطالعہ کریں اس کا اس سوالی سے پہلی بات سورت المؤمن میں متکبر و ظالم تاغوتی اور فرعونی قوتوں کو فرعون کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی تھی فرعون اور آل فرعون کا غرق کیا جانا اور عذاب دیا جانا اس کا گسکرہ بھی ہوا اور عذاب برزخ کا بیان بھی صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اس ظالم فرعون کے انجام کو ذکر کر کے ہر دور کی فرعونی قوتیں تاغوتی قوتیں سرکش قسم کے روگ یا اقوام ان کو عبرت دلائی گیا سور حامیم السجدہ میں قوم عاد و سمود کی ہلاکت سے درائے گیا پچھلی صورت میں فرعون اور آل فرعون کا بیان تھا ان کے انجام کا اب قوم عاد و سمود کا برا انجام بیان کر کے عبرت دلائی جانا ایک اور نکتہ سورت المؤمن میں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے پر زور دیا گیا تھا توحید کا ایک عملی تقادہ سور حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی تلقیم کی گئی ہے دعا بھی اسی سے اور دعوت بھی اسی اللہ کے طرف یہ بھی توحید کا عملی تقادہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اس کا بیان سور حامیم السجدہ میں آئے گا یہ ربط سورت ہم نے سمجھا اس کے بعد سور حامیم السجدہ کا آج مطالعہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان یہ جو سورت مستقل چل رہی ہیں سور زمر پھر سور مؤمن اور سور حامیم السجدہ ان میں توحید کے عملی تقادہوں کا بیان اور توحید کا ایک عملی تقادہ یہ بھی ہے کہ دعوت کس کی طرف دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے بعد سور حامیم السجدہ کی آیات کا تذیعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں گروپس کے شکل میں آیات ایک تا آٹھ قرآن کی عظمت اور دعوت قرآن کی عظمت اور جلال کا میان اور قرآن کی دعوت کیا ہے نیک لوگوں کو بشارت دیتا ہے برے لوگوں کو انجام سے خبردار کرتا ہے پھر آیات نو تا بارہ زمین اور آسمانوں کی تخویر چھے دنوں میں زمین اور آسمان کی تخویر کا بیان آتا ہے ان کی کچھ وعدات اس مقام پر آئے گی انشاءاللہ اس کے بعد آیات تیرہ تا اٹھارہ سرکش قوموں کا دنیا میں انجام قوم عادو سموت کا بیان بھی آئے گا دنیا میں آنے والے عذاب کا ذکر ہوگا پھر آیات انیس تا انتیس سرکش قوموں کا آخرت میں انجام دنیا کا عذاب تو ہے ہی ہے البتہ سب سے بڑا عذاب کہاں ہے آخرت میں پھر آیات تیس تا چھتیس اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کردار عظیمت کے درجے پر اللہ والے ان کو عظیمت جب وہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ بلند ترین درجات کے وعدے عطا فرماتا ہے تفصیل آگے جب متعلق میں بات آئی گے تو کریں گے انشاءاللہ پھر آیات سیتیس تا انتالیس اللہ تعالیٰ کی نشانیہ زمین و آسمان میں اللہ کے قدرت کے نظارے ان کا تذکرہ پھر آیات چالیس تا پیتالیس عظمت قرآن کا بیان یہ عربی زبان میں بھی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا پھر آیات چھالیس تا ارتالیس روز قیامت عامال کا نتیجہ نیک عمل کا اچھا بطلہ برے عمال کا برا انجام ہوگا پھر آیات انانچاس تا اکاون انسان کی ناشکری کا ذکر اور آخر میں آیات باون تا چون عظمت قرآن کا بیان اس کائنات میں نشانیوں پر جتنا لوگ غور کریں گے قرآن کی حقانیت اور ان پر ثابت اور واضح ہوتی چلی جائے گی ناظرین کرام یہ تذیعہ ہوا سورہ حامیم السجدہ کی آیات کا ایک بات نوٹ کیجئے گا سورہ حامیم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فس سلط بھی ہے عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں ان میں سورہ کا نام سورہ فس سلط آپ کو ملے گا اور بہت سارے جو سوفیرز وغیرہ ان میں بھی ملے گا تو حامیم السجدہ اس سورہ کا ایک اور نام سورہ فس سلط بھی ہے اب آگے چلتے ہیں اور آج کے درس کا بقاعدہ آغاز کریں گے یہ تو سورہ مؤمن اور سورہ حامیم السجدہ ان کی آیات کا تذیعہ اور سورہ کا بہمی رفت بھی ہمارے سامنے آیا اب آج مطالعہ کریں گے سورہ حامیم السجدہ کی پہلی پانچ آیات کا آئیے ان کا ترجمہ پہلے سمجھتے ہیں اسکرین پر ترجمہ ملائزہ فرمائیے گا سورہ حامیم السجدہ کی پہلی پانچ آیات کا ارشاد ہوا حامیم نازل کیا جانا اس کتاب کا بہت مہربان نہائے ترحم فرمانے والے کی طرف سے یہ ایسی کتاب ہے کہ واضح کی گئی جس کی آیات عربی قرآن ہیں ان کے لیے جو جانتے ہیں خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے تو رخ پھیر لیا ان مشیقین کے اکثر نے سو وہ نہیں سنتے اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں اس سے کہ تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان حجاب ہیں پس تم کرتے رہو اپنا کام بے شک ہم بھی کرنے والے ہیں اپنا کام یہ نازل کے نام ترجمہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی پہلی پانچ آیات کا اس کے بعد ربطے آیات پہلے کیا سمجھا تھا ہم نے ربطے سورت یاد ہو گیا نا اب ربطے آیات اس حوالے سے پہلی بات سورة المؤمن کے خطام پر نافرمانوں کے برے انجام کا ذکر تھا سورہ حامیم السجدہ کی ابتعدام مشرقین کے قرآن کریم سے رو گردانی کا بیان ہے تو ایسی حرکت کرنے والوں کا برا انجام کیا ہوتا ہے وہ سورہ مؤمن کے آخر میں آیا سورہ حامیم السجدہ کے آغاز میں قرآن سے رو گردانی کرنا یہ جرم مشرقین کا بیان ہوا ہے اس کے بعد ناظر کرام تعرف یعنی جو باتیں تفسیح سے تشریح میں آئیں گے ان کا ایک خواہ گیا اوٹ لائن اس حوالے سے پہلی بات قرآن ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو بہت مہربان نہائی ترہم فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین اگلا نکتہ تعرف کے دل میں قرآن ایمان اور عمل صالح کے حاملین کو کامیابی اور نافرمانوں کو عذاب سے خبردار کرتا ہے بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والوں کو اور جو ہٹ دھرمی اور کفر بر اڑے رہے ان کو قرآن برے انجام سے دراتا ہے آخری رکھتہ تعرف کے زیل میں کفار مکہ نے ہٹ دھرمی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو بھی دلیل پیش کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے یہ ان کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے اس کے بعد آیات کا تذیعہ اب جو درس ہے اس کی تو ہر آیت کا موضوع بیان کرتے ہیں جب صورت کا مطالعہ ہوتا ہے تعرف میں تو گروپس کی شکل میں اور جب درس جیسے روزانہ ہوتا ہے تو ہر آیت کا موضوع بیان ہوتا ہے سور حامیم سجدہ آیات ایک تا پانچ کا تذیعہ سب سے پہلے آیت امبر ایک حروف مقتعات حامیم وہ آئیں گے پھر آیت امبر دو قرآن باق اللہ تعالی کا نازل کردہ کلام ہے پھر آیت امبر تین قرآن باق عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اس کے بعد آیت امبر چار قرآن باق نیکوکاروں کو بشارت اور مجرموں کو برے انجام سے آگاہ کرتا ہے اور آخر میں حامیم سجدہ کی آیت امبر پانچ کفار مکہ کی ہر دھرمی اس کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے نازل کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیت کا ترجمہ ربط آیات تعروف و تذیعہ کا بیان مکمل ہوا اب وقت ان آیات کے مطالعہ کا آئیے مطالعہ شروع کریں سوری حامیم سجدہ کی پہلی آیت سے رشاد ہوا اس مقام پر آیت امبر ایک حامین اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا حامین ہی کہیں گے ترجمے میں اور ایک نکتہ وضاحت میں مختصرا حروف مقتعات یہ کیا ہیں حروف مقتعات ان کے اصل معنی ہمارے علمیں نہیں یہ راز اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اس کے بعد اگلی آیت ہے سوری حامیم سجدہ کی آیت امبر دو اشاد ہوا تمزیر من الرحمن الرحیم ترجمہ نازل کیا جانا اس کتاب کا بہت مہربان نہائیت رحم فرمانے والے کی طرف سے یہ آیت امبر دو کا ترجمہ تشریع کے والے سے پہلی بات اسکرین پر بلیادہ فرمائیے گا قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جو مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگلا نکتہ یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی فلح کے لیے قرآن جیسی نعمت نازل فرمائی رحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا تو یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے اگلی آیت سور حامیم سجدہ آیت امبر تین اشاد ہوا کتاب فسلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون ترجمہ یہ ایسی کتاب ہے کہ واضح کی گئیں جس کی آیات عربی قرآن ہیں ان کے لیے جو جانتے ہیں یہ آیت امبر تین کا ترجمہ تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات قرآن پاک کی آیات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو قرآن کا بنیادی پیغام زندگی کی حقیقت کیا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہماری منزل کیا ہے ہمارا خالق کون ہے یہ بنیادی باتیں بہت وضح سے قرآن حکیم میں موجود ہیں اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے تاکہ مشکین جو کہ اولین مخاطبین تھے ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے مخاطبین جن سے خطاب کیا گیا ہے انگلیش میں نازل کرم کہیں گے ایڈریسیز جن کو ایڈریس کیا گیا اول وہ عربی بولنے والے لوگ تھے انہی کی زبان میں تاکہ کوئی بہانہ پیش نہ کر سکے آخر نقطہ اس آیت کی تشریح میں تاہم اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو علم اور ہدایت کی طلب رکھتے ہیں مرنہ عربی تو ابو جہل کو بہت آتی تھی لیکن ہدایت کی طلب نہیں تھی تو ہدایت نہیں ملی اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم کی مزید ہدایت اور اس پر مزید استقامت عطا فرمائے نازل کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلی دو آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ حامیم السجدہ آیت بچار ارشاد ہوا اس مقام پر قرآن حکیم میں بشیر و نذیر فا اعرض اکثرهم فہم لا يسمعون ترجمہ خوشغبری دینے والا اور خبردار کرنے والا تو رخ پھیر لیا اور مشیقین کے اکثر نے سو وہ نہیں سنتے یہ آیت امبر چار کا ترجمہ مشیقین مکہ کے تعلق سے کلام ہو رہے ہیں قرآن کی عظمت کا بیان بھی اور اس کی صفات کا بیان بھی آ رہا ہے تشریح کے والے سے پہلی بات قرآن پاک تمام دنیا کو خبردار کرتا ہے کہ اس کی تعلیم کو مان لینے کے نتائج شاندار اور نہ ماننے کے نتائج نہائیت ہولناک ہیں ماننے والوں کے لیے بشارت ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بڑی ہولناک انجام و نتیجے کی وعید سنائے گئی وعید دراؤت سنائے گئی ماشاءاللہ اگلا نکتہ قرآن پاک کی ان تمام خوبیوں کے باوجود منکنین حق اس کی مخالفت کرتے ہیں حالاکہ ان کی دل گواہی دیتے تھے مکر تکبر تعصب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے آخری نکتہ اس آیت کی تشریح میں وہ اس کی آیات کو تسریم کرنا تو درکنار سننا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے یہ ان کے تعصب اور ہڈھرمی کی انتہا تھی اس کے مات اگلی اور آخری آیت ہے آج کی مطالق اتباع سے سور حامیم السجدہ کی آیت نمبر پانچ ارشاد ہوا اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں اس سے کہ تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان حجاب ہے پس تم کرتے رہو اپنا کام بے شک ہم بھی کرنے والے ہیں اپنا کام یہ آیت نمبر پانچ کا ترجمہ ہوا ایک چیلنج کا انداز بھی آ رہا ہے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اس پر بھی کلام کرتے تشریح کے والے سے پہلی بات اسکرین پر بھی بیادہ فرمائیے گا قرآن کریم کی دعوت پر ہڈھرمی اور زد اختیار کرنے والوں کا حال یہ مکفار مکہ کا بیان ہو رہا ہے اگلا نکتہ وہ کہتے کہ قرآن کی تعلیم ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے دل ایسے اثرات قبول کرنے سے پوری طرح محفوظ ہیں اپنے گھومنڈ میں کیا کہتے ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں تمہاری بات ہو کمبر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ ان کی کھوپڑی کا خناس تھا اصل بات کیا ہے اگلا نکتہ اصل بات یہ کہ انہیں قرآن پاک سننا بھی گوارہ نہیں تھا یہ جو انہیں ہڈھرمی کی وجہ سے قرآن کریم کو سننے سے ہی اپنے آپ کو روکا ہوا ہے اس کی نہوست ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان عداوت کی ایک دیوار حائل ہو چکی ہے یہ دشمنی پر اتر آئیں تو اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا بھی نہیں کرے گا اگلا نکتہ لہذا ان سے توقع نہ کی جائیں کہ وہ قرآن پاک پر ایمان لے آئیں گے کیوں خود تکبر تعصف گھمڑ میں مبتلا ہو کر جانتے بوچتے حق کو رد کر رہے ہیں تو زبردستی تو ہدایت کسی کو نہیں دی جاتی آخری نکتہ انہیں دو ٹوک امداز میں کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعوت پیش کرتے رہیں گے اور مشرقین چاہیں تو مخالفت پر جمع رہیں تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں پھر نتیجے بھی سامنے آ کر رہیں گے ناظر اکرام الحمدللہ آج کی زیر مطالع آیات کا بیان بھی مکمل ہوا ایک درجے میں چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے جانے مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں جی بیٹا پہلے سوال آپ کی طرف سے میرا آپ سے یہ سوال ہے قرآن سے روح گردانی سے کیا مراد ہے اس کی تھوڑی اور وضعت کر دیں اچھا سوال ہے قرآنی قریب سے روح گردانی روح گردانی تھوڑا مشکل لفظ ہے نا مو پھیر لینا پیٹ پھیر لینا نظر انداز کر دینا پسے پشت ڈال دینا ترک کر دینا توجہ نہ کرنا یہ سب قرآن سے روح گردانی ہیں ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں البتہ ہم نے بار بار سمجھا ہے کہ قرآن پاک کے ہمیں حقوق ادا کرنے ایمان بھی تلاوت بھی سمجھنا بھی عمل کرنا بھی اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے یہ کام ہم نے کرنے اور اللہ معاف رکھے اللہ محفوظ رکھے اگر مسلمان یہ کام نہیں کرے تو ڈرنا چاہیے کہ روح گردانی نہ ہو جائے قرآن سے چیک ہے جی بیٹھ آپ کا سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت کے لیے ہدایت کی طلب اور طڑب ہونا لازمی ہے اس کی دوڑی اور وضاحت کر دی بہت اہم سوال ہے طلب اور طڑب ہونا بہت ضروری ہے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ کہاں تھے فارس ایران وہاں مشرقین تھے دل نے اس بات کو ایکسپ نہیں کیا قبول نہیں کیا چل پڑے کبھی ایک پادری کبھی دوسرا راہی کبھی تیسرا کبھی چوتھا ہوتے ہوتے نبی مکرم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے طلب تھی ہدایت ملنی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے پڑوس میں رہتا بھی ہے اس کو نبی پاق قرآن بھی سناتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس کی طلب نہیں تھی تو ہدایت نہیں نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے سورہ شورہ کی آیت تمبر تیرہ میں یہدی علیہی میں یونی اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تو طلب ادھر ہوگی تو ہدایت ملے گی طلب ادھر ہوگی تو ہدایت ملے گی ورنہ ابو لہب کو بھی ذہن میں لکھ لیں جی پیٹا آپ کا سوال میرا حصے سوال ہے کہ عربی زبان کی اہمیت بیان فرما دیجی عربی زبان کی اہمیت بیان فرما دیجی سیکھنی پڑے گی آپ کو انشاءاللہ پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ عربی زبان اللہ کی زبان عربی زبان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان قرآن کی زبان عربی زبان حدیث کی زبان عربی زبان قبر کی زبان عربی زبان جنت والوں کی زبان فرشتے بھی کلام کریں گے عربی میں کریں گے اللہ اکبر اتنی ساری باتیں کافی ہیں جی بہت جی تو ہمیں عربی زبان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور سارے مسلمانوں کی مشترکہ زبان عربی زبان کوئی بھی مسلمان نے نماز وعدہ کرتا ہے کونسی زبان میں عربی زبان میں یہ ساری اہمیت ہے اور اتنی تو سیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کا ترجمہ حدیث شریف کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے اللہ توفید اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ناظرین قرآن الحمدلہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کے خدمت پیش کے گئے پرگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے سب سے پہلے قرآن معلومات کا نکتہ پیش خدمت آج کا نکتہ نوٹ کیجئے گا قرآن کریم تئیس برس میں تدریجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس برس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیب یہ خلاصے کے حوالے سے تین بات ہیں پہلی بعد قرآن حکیم کی آیات واضح ہیں جسے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اگلا نکتہ کفار مکہ نے کہا کہ ان سے ایمان قبول کرنے کی توقع نہ رکھی جائے کیونکہ وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار پر جمع ہوئے ہیں یہ ہٹ دھرمی تھی اس کی وجہ سی جملہ یہ کہتے تھے ہم سے توقع نہ رکھنا ہم تباری بات مان لیں گے مسلمان آخری نکتہ کفار نے کہا کہ ان کے دل پردے میں ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے جو حق سننے میں حائل ہے جبکہ اصل بات ہی تھی کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی قبولیت سے محروم کر دیا ہے اس کے بعد جائزہ اس میں کیا ہوتا ہے جی سیلپ اسیسمنٹ اور روزانہ کتنے سوال ہوتے ہیں دین پہلے سوال کیا ہم قرآن کریم کے زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں توفیق دے انگریزی تو سیکھ رہے نا بہت سے لوگ تو عربی بھی سیکھنی چاہیے جی اگلا سوال کیا ہم قرآن کو غور و فکر اور تدبر کی نیت سے پڑھتے اور سنتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے ثواب بھی لینا اور ہدایت بھی لینی طلب بھی ہونی چاہیے اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے اگلا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم قرآن جیسی عظیم نعمت کی قدر کرتے ہیں یہ اللہ نے اپنے رحمان ہونے کے تو فیل عطا فرمایا قرآن اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرآن اور صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قرآن کی قدر کرتے ہیں اس کی حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے آخری دو باتیں شامل کرتے ہیں گزشتہ سوال کا جواب سورہ علیمران کی آیات 31.60 میں سے کس آیت میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے کہ اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما درد جواب آیت نمبر 38 یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے ربی حبلی من لدن کا ذریعیتن طیبہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما پیغمبر انہیں دعا مانگنا بھی سکھایا صرف اولاد نہیں پاکیزہ اولاد درد جواب آل عمران آیت نمبر 38 آج کا سوال سورہ علیمران کی آیات 31.60 میں سے کس آیت میں صبح و شام کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے سورہ علیمران کی آیات 31.60 میں سے کس آیت میں صبح و شام کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے درد جواب اگرے پروگرام انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اور آپ سے چاہیں گے آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظر کے نام ہم سب کو ہماری پولی ٹیم کو ہماری قاری صاحب کو تمام تعابون کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے اے اللہ سبحان و تعالی ہمیں قرآن سے مزید مخبت نصیب فرما اور قرآن حکیم پر حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اس کی زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ ہمیں ایمان و خاطم نصیب فرما آمین یا رب العالمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی